بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مثلہ روزہ کی مطالق ہے غلطی سے ایک آدمی سہری کھاتا رہا اور سہری قوت خدم ہو چکا تھا یا اس نے افتاری کر لی غلطی سے اور افتار قوت اب تک نہیں ہوا تھا تو ایسے شخص کے لیے کفارہ تو نہیں ہے البتہ روزہ کی قضا کرنی ہوگی غلطی سے سہری کا وقت ختم ہو گیا تھا یہ کھاتا رہا افتاری کا وقت نہیں ہوا تھا اور اس نے افتار کر لی تو کفارہ تو نہیں ہے جرمانہ تو نہیں ہے البتہ روزہ کی قضا ہے البتہ دن کے درمیان کسی بھی وقت روزہ میں تھا لیکن بھول گیا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں اور پانی پی دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کفارہ بھی نہیں ہے قضا بھی نہیں ہے تو بھول کی معافی ہے بھائی لیکن لاعلمی کی اور غلطی کی معافی نہیں بھول کی معافی ہے پتہ نہیں روزہ میں ہو نہیں اسے اوقات نینے روزے شروع ہوتے ہیں تو آدمی پانی پی لیتا ہے یا کوئی چیز کھالی بعد میں خیال ہے میرا تو روزہ تھا تو روزہ میں ٹوٹا روزہ نہیں خراب کفارہ بھی نہیں ہے قضا بھی نہیں ہے لیکن اگر لاعلمی سے وقت سے پہلے افتار کر لیا یا افتار ہو گیا سہری کا وقت ختم ہو گیا سہری کھاتا رہا یہ غلطی ہے یہ بھول نہیں یہ غلطی ہے وقت صحیح معلوم نہیں کیا اس میں بے احتیاطی کیے تو اس صورت میں قضا ہے کفارہ نہیں ہے تو احتیاط کرنی چاہیے سہری کے اندر بھی افتاری کے اندر بھی نیکی اور بدی کے دنیا میں اس کے ثمرات نتائل گناہ کی نحوزت سے عقل میں فطور آتا ہے گناہ کی نحوزت سے عقل میں فطور آتا ہے اور سچ یہ ہے گناہ کرنا خود بڑی کم عقلی کی علامت ہے وہ ذات جس سے اس کی ساری زندگی کے نفع و بستہ ہے اس سے دشمنی مول لینا اور اس کی نافرمانی کرنا اور دنیا کی تھوڑی سی لذت کی خاطر اپنا کیریر اور آخرت برباد کرنا اس سے بڑی کم عقلی اور کیا ہوگی اس سے بڑی کم عقلی کیا ہوگی نیکی اور تقوی کی بدولت اللہ رب العزت بصیرت دیتے ہیں بصیرت اتقو فراست المومن فإنَّو يَنظروا بِنُورِ اللَّهِ مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے بصارت تو سبھی کو مل جاتی ہے لیکن نیکی اور تقوی کے زندگی ہو اللہ بصارت کے ساتھ بصیرت بھی دیتے ہیں دل کی آنکھیں بھی دیتے ہیں اور چیزوں کی حقائق اس کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے اس کے فیصلے میں سلامتی آ جاتی ہے اور نفع جسے اس کے مشورے کے اندر جسے کہیں کہ اس کے نفع کے اندر بہتری آ جاتی ہے اور یہ صحبِ رائے بن جاتا ہے یہ نیکی کی برکت سے اللہ اسے صحبِ بصیرت بناتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہنا کہ یا رسول اللہ دلنی علی آمالی اذا انا عملتو احبنی اللہ و احبنی الناس فرمایا افہد فی الدنیا یحبوک اللہ و ازہد فیما اندر ناس یحبوک الناس او کما قال علیہ السلام ایک شخص آف علیہ السلام کی خدمت میں آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے نا اگر میں وہ کروں تو اللہ بھی محبت کرنے لگے اور اللہ کے بندے بھی محبت کرنے لگے فاہب علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے برغبتی اختیار کرو دنیا کو اپنا مقصود اور مطلوب نہ بناو تم سے اللہ محبت کرنے لگے گے تم سے اللہ محبت کرنے لگے اور جو لوگوں کے پاس ہے مالو جاہ اس سے بے غرض ہو جاؤ اس سے بے غرض ہو جاؤ تو پھر فطرتی بات ہے لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگے گے دنیا کی محبتی ایسی چیز ہے کہ اس سے وہ سب چیزیں کرا دیتی ہے کہ یہ اللہ کی محبت کے قابل نہیں رہتا دنیا ہی کو جب آدمی مقصود اور مطلوب بنا لے تو یہ وہ کچھ کر بیٹھتا ہے کہ یہ اللہ کی محبت کے قابل نہیں رہتا اور جب اس سے بے غرض اختیار اختیار کر لے گا اور اس اپنا مطلوب محبت کرنے لگے اللہ رب عزت یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرما دے محبت